انہوں نے پوچھا ہے شخص کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنا چاہیے بہت سارے لوگ نماز میں جلدی جلدی کرتے ہیں تو کیا نماز جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز آرام سے پڑھنی چاہیے نماز آرام سے ادا کرنا چاہیے یہاں تک یہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص سے آیا اور حدیث کافی مشہور ہے اور اس حدیث کو علماء نے برابر ذکری کیا ہے اس حدیث کو نام دیا گیا ہے کہ وہ شخص سے جس نے اپنی نماز میں غلطی کی جس نے بری نماز پڑھ تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ شخص سے آیا آنے کے بعد اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور تحضی کے ساتھ نماز پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو گیا دوبارہ پڑھا دوبارہ پڑھنے کے بعد پھر آیا پھر سلام کیا پھر آپ نے جواب دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جاؤ نماز پڑھو اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ شخص سے نماز پڑھ کے پھر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ہی کہا کہ جاؤ تم نماز پڑھو اس لئے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے بہتر نہیں جانتا اس سے بہتر نہیں پڑ سکتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا طریقہ بتلایا اور ہر مقام کے ہر رکن میں آپ نے بتایا کہ اعتدار اختیار کرو یعنی اتمنان اختیار کرو اتنا اتمنان ہونا چاہیے کہ اس حالت میں اس قیفیت میں آپ کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ آ جائیں اس قیفیت میں آپ کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ پہ ہیں یعنی بیٹھے ہوں تو جس طریقے سے مکمل بیٹھنا ہوتا ہے ویسے بیٹھیں سجدے میں جائیں تو جس طریقے سے مکمل سجدے میں آپ چلے جاتے ہیں ویسے ہونا چاہیے ایسے ہی رکو سے کھڑے ہوں تو ایسے کھڑے ہوں کہ مکمل آپ کا کھڑا ہونا ہو تو یہ اعتدار کہلاتا ہے یہ اس کو اتمنان بھی کہتے ہیں تو اتمنان کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی ہے بہت تیزی سے نماز پڑھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے کے چوچ مارنے سے تشبیح دی ہے اور اسے منافقین کے نماز قرار دیا تو ایسے نماز نہیں پڑھنا ہے جی جزاک اللہ خیر شخص